دوستو پاکستان کے کئی ستارے ایسے ہیں جو کہ انڈیا میں سفلتا کا جھنڈا گار چکے ہیں انڈیا میں ستارے کافی پاپولر ہیں ویسے ہی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا کے کئی ستارے بھی پاکستان میں بھاری فین فالوئنگ رکھتے ہیں کئی ٹی وی ستارے تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فیم کے دم پر پاکستانی سینیما میں قدم رکھ لیا اور کئی ستارے ایسے ہیں جو کہ پاکستانی فلموں اور ٹی وی شوز میں دھمال مچا چکے ہیں جی ہاں اس لیے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے انہی ستاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو پاکستانی سینیما میں بھی اپنے نام کا ڈنگا بجا چکے ہیں تو بینہ وقت گوائے چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ٹی وی کے انہی ستاروں کے بارے میں جنہوں نے پڑوسی ملک میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے نمبر 1 سارا خان کنگنا رانوت کے ٹی وی ریالٹی شو لوک اپ میں نظر آ رہی اداکارہ سارا خان پاکستانی سینیما میں کام کر چکی ہیں سارا خان تجھ سے ہی رابطہ نام کے ایک ٹی وی شو میں نظر آ چکی ہیں اس شو میں سارا خان نے پاکستان کے جانے مانے ٹی وی ایکٹر نیر حسن کے ساتھ سکرین شیئر کی تھی نمبر 2 شویتہ تیواری شویتہ تیواری بھی پاکستانی سینیما کا حصہ رہ چکی ہیں شویتہ تیواری پاکستانی فلم سلطنت میں ایکٹنگ کر چکی ہیں شویتہ تیواری کی اس فلم کی شوٹنگ دوبائی میں کی گئی تھی اس فلم میں شویتہ تیواری نے کافی دمدار رول نبھایا تھا حالانکہ شویتہ تیواری کی یہ پاکستانی فلم باکس آفیس پربوری طرح سے پٹ گئی نمبر 3 کرن کھیر اس لسٹ کے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں ابھی نیتری کرن کھیر کی انہوں نے سال دوزار تین میں پاکستانی سینیما میں قدم رکھا تھا کرن کھیر نے پاکستانی فلم خاموش پانی میں اپنے ابھی نیکہ ہنر دکھایا تھا اور پاکستانی جنتہ نے کرن کھیر کی اس فلم کو کافی پسند کیا تھا نمبر 4 انچت کور سیریل جمائی راجہ سٹار انچت کور کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے انچت کور پیا کا گھر نام کے ایک پاکستانی شو میں آکٹنگ کر چکی ہیں سیریل پیا کا گھر نے انچت کور کو گھر گھر میں فیمس کر دیا تھا اور اسی کے چلتے یہ پاکستان میں پہچانی جانے لگیں نمبر 5 نوشین سردار علی سیریل کسم میں کام کر چکی اداکارہ نوشین سردار علی بھی پاکستان کی جنتہ کا دل جیتنے کی کوشش کر چکی ہیں نوشین سردار علی نے میں ایک دن لوٹ کے آؤں گا نام کی پاکستانی فلم میں کام کیا تھا نوشین سردار علی کی یہ فلم پاکستانی باکس آفیس بر ایک ایورج فلم ثابت ہوئی نمبر 6 آکاش دیپ سہگل بگ باس اور کیوں کی ساز بھی کبھی بہت ہی جیسے شوز میں کام کر چکے ایکٹر آکاش دیپ سہگل کو بھی پاکستانی فلم میں کام کرنے کا موقع مل چکا ہے آکاش دیپ سہگل نے شویطہ تیواری کی فلم سلطنت میں ویلن کا رول پلے کیا تھا نمبر 7 نیہا دھوپیا نیہا دھوپیا پاکستانی فلم کبھی پیار نہ کرنا کہ ایک سپیشل شو میں کام کر چکی ہیں اس گانے میں نیہا دھوپیا نے دھمال مچا دیا تھا نیہا دھوپیا کا یہ گانہ آج بھی پاکستان کی جنتہ کے دلوں پر راج کرتا ہے بل دوستو آپ کو ان ابینیتریوں میں سے کون سی ابینیتری سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں